بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لائف امرین بلوگ کیسے ہیں آپ سب ایہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں بلکل ٹھیک ہوں فٹ فارٹ ہوں اور سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول اور منظور فرمائے آمین سبح آمین اور اس رمضان کے مہینے کی فضیلت اور برکت لوٹنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں مطلب کہ ایک نیکی کا صلاح جو ہے وہ اللہ تعالی نے ڈبل رکھا ہے ہر چیز کا صلاح صلاح جو ہے اس مہینے میں ڈبل ہے تو بس اللہ تعالی سے ہماری بھی یہی دعا ہے اور اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کی دعاوں کو قبول اور منظور فرمائے اور تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں اس مہینے کے صدقے سے ختم کر دیں آمین سبح آمین آج کبنا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی آج چھو تھا وہ بہت ٹکڑو ٹکڑو میں سودا آیا ہے لیکن فائنلی آ گیا ہے کیونکہ اس قدر کا جگہ جگہ اس قدر کا رش ٹرافک اوہ بس نا پوچھے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے فری میں کوئی چیز مل رہی ہے ظاہر باتیں رمضان و مبارک کی آمد ہے اور اللہ تعالی ویسی برکتیں نازل کر دیتا ہے تو سمجھ لیں برکتیں ہی برکتیں تھیں کل مارکٹ وغیرہ میں اتنا رشتہ خیر میں تو بالکل نہیں گئی تھی میرے ہسبرن گئے تھے اور خالہ گئی تھی تو وہ لوگ لے کر آئے کچھ سمان جس میں تھے یہ یہ ماجی پاپڑ ماجی ہیں دادی ہیں سوری دادی پاپڑ اور آلو کے تھے یہ دادی جان پاپڑ بہت زبردست ہوتا ہے اس کا فلیور ایسا میری خالہ کہتی ہیں اب دیکھیں کہ کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے ہیں اور وہ لے کر آئی تھی یہ سارا سودا جا کر فرزان کے ساتھ تو بس وہ میں یہاں پر رکھنے لگ گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ لے کر آئی تھی بولنس ٹکن بولنس ٹکن جو ہے وہ سکس ہنڈریٹ پر کیجی ہے تو یہ بولنس ٹکر آئی تھی کیونکہ ساموسے بغیرہ بھی بنانے تھے تو میں نے سوچا کیونہ بولنس ٹکن منگا لیا جائے اور مزید کی بات میں آپ لوگو بتاؤں آج صبح کا ناشتر جیسا آپ لوگوں نے دیکھا فرزان نے بنایا تھا تو آج صبح سے فرزان کام میں لگے ہوئے تھے گھر کے اور سارے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے تھے رمضان مبارک ہے یہ ایسا بابرکت مہینہ کے مرد حضرات بھی خود اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں ساتھی ساتھ میں تو میرے ہزمنٹ تو کرتے ہیں آپ لوگ کیا کونگون کرتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر دالے وغیرہ بھی لے کر آئی تھی آج دالیں جو ہے وہ کم لیں تھی ہم نے کیونکہ دالیں جو اتنی کھائی نہیں جاتی اور یہ کھوپرہ لے لیا تھا بابو نے اس وجہ سے کہ اس کو کٹنگ کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد سانف میں اس کو بھون کے رکھ لو تو پھر یہ ہوتا ہے نا مہت بہت عجیب سا روزے کے باس کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو سانف سوپاری بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ سانف اور کھوپرہ لے لیا تھا اور اس میں تھوڑا سی آپ میسٹری بھی ایٹ کر دیں تو یہ ہے کہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور انرجیٹیف چیز ہے تو آپ لوگ بھی بنا کے رکھیں اس طرح سے اسے مسالہ گھوٹا کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آدھا سودہ آ چکا تھا پھر اس کے بعد آدھا سودہ بعد میں آیا اور کافی کلپ جو ہیں وہ میں اس میں میسٹ کر چکی ہوں کہ گھی وغیرہ جو لے کر آئے تھے یہ لوگ تو میں نے اس کی نہیں بنائی تھی اور یہ والے پاپر وہ مجھے بے تہاشا پسند ہے یہ ایٹی روپیز کے پاؤ ملے تھے اور بہت اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے اور یہ چھلے والے اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے رمضان میں یہ والے پاپر نہ ہوں تو رونک نہیں لگتی وہ فنگرز میں بچے بھی ڈال لیتے ہیں اور ہم لوگ بھی میں تو ضرور ڈال کے بھئی فنگرز میں ڈال کے اور پھر اس کو کھاؤ اتنا مزہ آتا ہے یہ میسٹ اس کا ایک فلیور آتا ہے اور وہ جو ہول والے اتنے بڑے بڑے پیس بھی آتے ہیں اس کے تو اس میں چھولے فل کر کے کھاؤ تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں انہیں لے لیا تھا یہاں پر ایک مایو کا پکٹ اور ساتھ میں ہی تھا چلی گارلک چلی گارلک سوس یعنی کہ ٹیماتو کیچپ نہیں لیتے ٹیماتو کیچپ مجھے بلکل اس کا فلیور اچھا ہی لگتا ہے اس کا فلیور یہ ہی تھو اچھا ہی لگتا ہے تو اس لیے یہ والا فلیور لے لیا تھا ہم نے اور ساتھ ہی میں لے لیا تھا تتملنگا تتملنگا جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے بہت انرجیٹک چیز ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو اپنے مشروبات میں جو ہے وہ اسے ایڈ کر رہ رہے ہیں یعنی شربت وغیرہ میں روح افزار میں تو بہتی اچھا لگتا ہے جیسے سب کو یہ اچھا لگتا ہوگا تو اس ویسے میں نے یہاں پر تتملنگا بھی مانگایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ دہیے دہیے اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ آٹا آٹا ہم نے فائن چکی کا لے لیا تھا اور کیونکہ مکس آٹا جو ہے وہ زیادہ صحیح رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر مزیدار سی میں میں بنا رہی تھی کلیجی اور کلیجی کی ریسیپی میں نے بلکل بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کری کسی بھی چیز کی میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کری آگے چل کے میں سمجھ سے بھی بناوں گی لیکن میں نے ریسیپی خوش شیئر نہیں کری باس ٹائم تھوڑا سو ہم لوگ آف ورڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ بور سا بھی ہونے لگ جاتے ہیں کہ یار کیا ریسیپی ریسیپی تو انشاءاللہ ضرور نیکس فلوگ میں جب کبھی بناوں گی تو موڈ ہوا تو ضرور دوں گی آپ لوگوں کو اپنی کلیجی کی ریسیپی اور یہ کلیجی جو تھی یہ چکن کی کلیجی تھی جو کہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند چکن کی کلیجی بس پتہ نہیں کیوں یہ لوگ لے کر آگئے تھے تو بنا دی بھائی بنا دی تو پھانی بھی پڑے گی سوری اگنور کیجئے گا کانسی جو ہے وہ میری ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا اچھا کلیجی کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ لاسٹ میں جو ہے نا یہاں پہ ہری مریشو ٹالنے کے بعد میں نے اچھا سا بھون لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر کسوری میتھی ایٹ کر دی تھی بس سیمپل سی یہ جو کلیجی تھی وہ ہماری ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے بعد یہاں بن رہے تھے جی جناب سموسے سموسے تو رونک ہیں بھئی دسترخان کی رمضان میں تو سموسے رول اور پکوڑے جب تک نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں لگتا اور بس یہاں تک تھا میرا آج کا ولاغ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ای ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو تھمز اپ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں یار شیئر بھی کر دیا کرو اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے فولو کر لیں حورب 2017 ID ہے اور ملتے انشاءاللہ پھر نیکس فلوگ میں نیکسٹ کونٹینٹ کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازہ دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ